لاؤ ہدایت صاحب ہم اس گاؤں سے ہیں جہاں سے آپ کو رکشہ میں بٹھا کے نکالا جائے گا کچھ ہی دن کے بعد انشاءاللہ جہاں ہی رکشے والے ابھی تیار ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو بھیج دیا جائے گا شکریہ کومل جی کن لڑے میں مگھائی ہو دو دو ہاں دو اپنی لڑے میں مگھائی ہو سنو ہجو سے ہی مگھوانا ہجو سے نا کن لڑے میں مگھوانا پینیے مگھوالا کوئی بات پتہ ہی لڑے میں مگھوانا انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیہال ہدایت صاحب آپ سے آپ کو اسی رکشہ میں بیج دیں گے جسے آپ آئے دیں بھائی نیہال بھائی اپنا کام اللہ دیکھ لیں بیروزگار ہے کیا ہریانہ میں شراجہ سرکار بن گئی ہریانہ میں بھاجبہ کی سرکار ہے یہ بھی شراب بیروزگار ہے یہاں باکیتی کارڈرا مہاں چلا جا نوکری بھوکری لے لے کچھ یا ایک کام کرو نیہال بھائی جمہو کشمیر میں پلوٹنگ کر رہے راہول گاندی جی وہاں پر نکل لو ایک دس بھائی شراجہ کا پلوٹ لے لو ملاؤ ہدایت صاحب کو جہدہ نہیں کر رہے آپ مان جاؤ آفیت صاحب مان جاؤ آپ پیش امام ہو ہمیں آپ سے ڈڑ لگے ہیں ہمارے دنا جی کی نماز بھی آپ کو پڑھانی تو یہ حرکتیں بند کر دو ہدایت صاحب اور ہمیں تو جنت میں بھی راہول ہدایت صاحب کا پلوٹ لے بھائی بھائی آپ نے مجھے ووٹس اپ ارے ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤں امام صاحب میں دعا کروں گا سرکار صاحبیت پاک سے کہ وہ آپ کو جل سے جل صحیح کریں آپ کو ہو تو میں آج ہی کراؤں سرکار کی انشاءاللہ بھائی ہاں جی نیٹ آئیو کوئی سارے چھینسے نہیں ہیں حافظ صاحب میرا نمبر لکھتو افجال بھائی میرا نمبر ڈالنا چاہے یہاں پر حافظ صاحب رات کو میں آپ کو ایک پانی لاؤ کے دوں گا وہ پینہ انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی سکریہ جمال صاحب اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے امام صاحب کے لئے فائی سب دعا کریں یہ ہدایت بھائی ہیں ہمارے ہمارے گاؤں سے ہی ہیں اور امام بھی ہیں پیش امام ہے تو جتنے بھی لوگ یہاں پر لائیو ہیں ان سے میں گجارش کروں گا کہ ہمارے ہدایت راؤ ہدایت صاحب کے لئے دعا کریں ان کی طبیعت جلدی سے ہی ہو جائے حفجال بھائی یار دعا کرو بھائی سب اور سرکار صاحبیر پاک سے بھی ہم دعا کریں گے کہ ہمارے حافظ صاحب کو جلدی ہی صحت مند کریں تاکہ وہ ہمارے دناجے کی نماز کی تیاری کریں شاید بھائی یار دکھے بھائی یار دکھے بھائیو کلیو